آگے بڑھیں گے شوگر ملز کے ذریعے مری لانڈرنگ کا کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز داہور کی بینکنگ کورٹ میں پیش میرے خلاف ایف آئی اے کے چالان میں کچھ نہیں شہباز شریف کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا آپ بحث کر رہے ہیں فاظل جج کا شہباز شریف سے سوال میں بحث نہیں کر رہا بتا رہا ہوں شہباز شریف کا جواب آج کی سماعت میں کیا کچھ ہوا جان لیتے ہیں ہمارے نوائندے محمد شفاق ہمارے ساتھ مدید شفاق بتائے گا جو بالکل شہباز شریف اور حمدہ شہباز کی شوگر بزنس کے ذریعے مری لانڈرنگ کا یہ معاملہ ہے اور آج دونوں ملزمان اور پوری زمانہ ستم ہونے پر دوبارہ عدالت سے پیش ہوئے اور اس موقع پر شہباز شریف اور حمدہ شہباز کے جانب سے یہ بتایا گیا بینکنگ عدالت کے جازے نے کہا کہ چلیں جب وہ فری ہوتے ہیں اور فری ہو کے آ جائے ہم اس چیز کو انتظار میں رکھتے ہیں دورانے سماعت شہباز 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 کی اجازت سے بولنے شروع کیا اور یہ کہا کہ ان پر جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں سوٹھے اور بے بنیاد ہیں ایف آئی اے نے اس اعلان عدالت سے جمع کروا دیا ہے اور آپ کی نظر سے گزرا ہی ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے خلاف ایک روپے کا بھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا جس پر موزی جج نے کہا کہ آپ بحث کر رہے ہیں شہباز شہباز کا بحث نہیں عدالت کو بتا رہا ہوں جس پر عدالت نے کہا کہ ہم سب کو سنیں گے اور ایک ہی بار سنیں گے اور اس کے بعد اس کا حتمی فیصلہ کریں گے عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو حاضر لگانے کے ایک بار عدالت سے جانے کی اجازت دے دی جبکہ شہباز شریف کے وکیل حمزہ ترویز کو کہا کہ وہ بارہ بجے تک عدالت آئیں اور عدالت کے دائرہ شیار سے متعلق اپنے قلائل دیں اس پر عدالت نے مزید چار وقت پہر بارہ بجے تک ملتبی کرتی اشواق شکریہ آپ کا